موسیقی ہی پاکستان کی تاریخ میں نیا باب شروع ہوگا ایک سو اناسی ارکان وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ دیں گے پہ پاکی وزیر فواد چوہدری کی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ شبلی فراز نے کہا امران خانہ مزید مضبوط ہو کر نکلیں گے اجلاس میں مسلم لقاف، ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی اور جی دی ارکان کی کھڑے ہو کر وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے کی اقین دہانی سات دینے پر وزیراعظم اتحادیوں کے شکر گزار پی ڈی ایم کا کل قومی اسمبلی اجلاس کے بائی کات کا فیصلہ پی ڈی ایم کا کوئی رکن کل قومی اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوگا مولانا فضل و رحمان کا اعلان کہا اپوزیشن کی ادم شرکت کے بعد اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں ادم اعتماد یوسف رضا گلانی کی صورت میں ہو چکا ہے صدر مملکت نے بھی یہی لکھا ہے کہ وزیراعظم اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں وزیراعظم نے کہا ان کے ارکان بگ گئے کل انہی بکے ہوئے ارکان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے عمران خان عبام کا اعتماد کھو چکے اب ان اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی حق نہیں مریم نواز کی پریس کانفرنس کا ہائی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں آئین کے مطابق قرائے دی بلوتستان اور کے پی میں جیتے تو بلکل ٹھیک اس سامباد کی ایک سیٹ ہاریں تو الیکشن کمیشن برا ہے وزیراعظم اور وزیراعظم کے بیانات پر دکھ ہوا ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست تسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے ہم کسی دباؤ میں آئے ہیں نہ آئیں گے کسی کے خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون میں ترمیم نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کا وزیراعظم اور وزیراعظم کی تنقید پر عدد عمل اعلام یہ میں کہا کہ ملکی اداروں پر کیچر نہ اچھالا جائے جو ہار گئے وہ نامنظور جو جیت گئے وہ منظور کیا یہ کھلا تزاد نہیں الیکشن کمیشن کو دکھی روح بننے کی ضرورت نہیں اپنے اقنامات سے غیر جانداری ثابت کرے پھر فاقی وزیر فواد چاہدری نے الیکشن کمیشن کی پریس ریڈیس کو غیر مناسب قرار دے دیا کہا ناصر شاہ کی آڈیو میں صاف سنائی دے رہا ہے کہ بارہ کروڑ لے لیں مریم کی تقریر ہے کہ ہمارا ٹکٹ بکا ہے شبلی فراز نے کہا کہ مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی کو شفاف انتخابات میں کوئی دلچسپی نہیں اینے پچھتر ڈسکا میں زنی الیکشن کے لیے دوبارہ پولنگ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن نے دستیاب ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا فیصلہ حقائق کے برقس ہے پی ٹی آئی کے امیدوار علی عزدکہ درخواست میں موقع انیس فروری کے انتخابی نتائج جاری کرنے کا حکم دینے کی استدعا پی ٹی آئی کے منعر پرکان کا سندھ سیملی میں لوٹوں سے استقبال حلیم عادل شیخ نے کہا کہ افسوس ایک بار پھر پیسے کی سیاست کی گئی سپیکر سراج دورانی دو مارش کے انگام آرائی پر برہم کہا جس کو شور شرابے کا شوق ہے وہ سیملی سے باہر جا کر جلسہ کر لے سیکیورٹی والوں کو گالیاں دی گئیں میرے سٹاف کو دھمکی دی تو ایف آئی آر کٹواؤں گا پنجاب اسمبلی مچھلی بازار بن گئی گورم کی نشاندہی پر گنتی نہ کروانے پر اپوزیشن کا احتجاج حکومت نے شور شرابے میں ہی نو آرڈیننس اور پانچ بلز پیش کر دیئے اپوزیشن نے ایجندے کی کوپیاں پھاڑ کر تھینک دی شدید نارے بازی صرف آدھے گھنٹے بعد اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا اور کرونا کے وار جاری قیبر پختونکوا کے قور مسیحہ چل بسا ڈاکٹر صغیر ڈی ایچ کیو اسپتال ہریپور کے ڈی ایم ایس تھے اور فوکل پرسن برائے کرونا ایم پی اے آسیہ اصف کا کرونا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا ڈسٹرک انسیشن جج لاہور سجاد حسین بھی کرونا کا شکار خود کو قارنٹینہ کر لیا سیشن جج کا عملے کو بھی کرونا ٹیسٹ کرانے کا حکم سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے